دیوالی کی رات پر خود ماتا لکشمی اس پرتوی کا بھرمن کرتی ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ دیوالی کی رات پر بہت ساری ایسی کریاؤں کو کیا جاتا ہے جس سے انیک پرکار کی صدھیوں کی پرابتی ہوتی ہے۔ نہ کیول ماتا لکشمی بھرمن کرتی ہے پرکہ سبھی دیوی دیوتا، پتر، کل دیوی، کل دیوتا آدھی بھی دیوالی کی رات پر بھرمن کرتے ہیں۔ دیوالی کی جو پوری رات ہوتی ہے اور دیوالی کا جو پورا دن ہوتا ہے بہت شکتیشالی دن ہوتا ہے اسی لیے کافی لوگوں کو اس دن کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے کیونکہ سال میں ایک بار آنے والا یہ دن بلکل ایک سنہرے افسر کی طرح ہوتا ہے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں کچھ ایسے تنتر پریوک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کو اگر آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں تو اس سے دھن کی جتنی بھی بلکیج ہوتی ہیں تو ترنت دور ہو جاتی ہیں سو بھاگ یہ اتنا پربل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد یعنی دیوالی کی رات پر اگر آپ یہ پریوک کر لیتے ہیں تو اس کے اگلے دن سے ہی اتنا سو بھاگ یہ چمکنے لگ جاتا ہے کہ پھر آپ جو بھی کارے کریں گے اس میں نشجت سفلتا صرف آپ کو ہی ملنے لگ جائے گی بہت سارے لوگوں کی پریشانی صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی محنت کرتے ہیں جتنا بھی کارے کرتے ہیں ان کی محنت کا یا پھر ان کے کارے کا انہیں لاب مل ہی نہیں پاتا ہے اور ایسا اکثر اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی قسمت پربل نہیں ہوتی ہے سو بھاگ یہ پربل نہیں ہوتا ہے اسی لیے انہیں ہر جگہ ہار ہی ہر پل ملتی رہتی ہے تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ دھناکرشن کے لیے دیوالی پر بہت خاص چیزیں کری جا سکتی ہیں اور انہی پریوک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بھگوان شیو کو نمسکار آپ اوشے ہی کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اوم نمہ شیوائے ضرور ہی لکھ دیں جس سے بھگوان شیو کی کرپہ آپ کو پرابت ہو سکے تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہی وہا رات ہے جس دن سبھی نکاراتمک شکتیاں بلکل شکتیہین ہو جاتے ہیں اور سکاراتمک پربھاو کافی زیادہ ادھک بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس رات پر کی گئی جو سادھنا ہوتی ہیں تو ایک راتر میں ہی صدھ کری جا سکتی ہیں سمپن کری جا سکتی ہیں اور جیون میں کافی کچھ پایا جا سکتا ہے یعنی کی پورے سال میں ایک دن بھی اگر آپ لگن سے محنت سے کچھ خاص کریاؤں کو کر لیتے ہیں تو پورا سال ہی ان سب چیزوں کا لاب پرابت ہوتا ہے تو دوستوں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی منتر کو صدھ کرنا چاہتے ہیں تو دیوالی کی رات پر آپ کوئی بھی منتر لے کر اسے ادھک سے ادھک کم سے کم ایک لاکھ بار اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ سمجھے کہ دیوالی کی رات پر ہی وہ منتر صدھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ پھر جاپ کریں بنا لیکن دیوالی کی رات پر بیٹھ کر دیوالی کے پورا دن بیٹھ کر ایک لاکھ منتروں کا جاپ اگر کسی بھی منتر کا جب کر لیتے ہیں تو سمپورن منتر کی صدھی آپ کو پرابت نشچت ہو جاتی ہے اور بہت سارے منتر منتر ویجیان میں بتائے گئے ہیں جن کے الگ الگ لاب ہوتے ہیں تو جس پرکار کی آپ کی بھاونہ ہے جو اچھا آپ پرابت کرنا چاہتے ہیں جن بھی چیزوں کو آگے کرنا چاہتے ہیں اسی پرکار کوئی بھی منتر چن کر دیوالی کے دن بس آپ اس کو ردراکش کی مالا سے ایک لاکھ بار جھپ کر لیں اسی لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ ایک کوئی بھی بیج منتر آپ لے سکتے ہیں کیونکہ بیج منتروں کو پورا کرنا اور ایک لاکھ جھپ کرنا پورے دن میں بڑا ہی زیادہ آسان رہتا ہے اگر آپ بڑا منتر چن لیں گے تو پھر آپ ایک لاکھ جاپ پورے دن میں کر ہی نہیں پائیں گے اسی لیے آپ ماتا لکشمی کے بیج منتر شریم کا یا پھر مہاکالی کے بیج منتر کریم کا یا پھر دیوی درگا کے بیج منتروں کا جاپ کر سکتے ہیں اوم دوم درگائے نمح منتر جیسا کی ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا منتر ہے جس میں ماتا لکشمی کی ماتا سرسوتی کی اور مہاکالی کی تینوں کی شکتیاں وراجمان رہتی ہیں اور بہت ہی زیادہ شکتی شالی پاورفل یہ منتر ہے اوم دوم درگائے نمح میں اتنی شکتی وراجمان رہتی ہیں کہ اس منتر کو صدھ کرنے والا سادھک وشی کرن اور سموہن اپنی آنکھوں سے ہی کر لیتا ہے اس کے جو شترو ہوتے ہیں اسے دیکھتے ہی دور ہٹنا شروع کر دیتے ہیں اسی منتر سے اتنی زیادہ شکتی کی پرابتی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ایگر بہت زیادہ بلکل ڈرتا ہے آپ کے مند میں چنتہ رہتی ہے تو اس منتر کو جھپ کرنے سے اس ویقتی میں اتنی شکتی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بلکل سٹیبل رہنے لگ جاتا ہے تو کیول اس منتر کو چن کر دیوالی کی رات پر پورا دن ایک لاکھ یا اس سے ادھک بار آپ جھپ کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی بھی طرح طرح کہ بیج منتر بھی آپ لے سکتے ہیں انہیں کیول دس ہزار بار جاپ کرنے سے بھی آپ کو اس کا لاب پرابت ہو سکتا ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ دیوالی پر مہا پریوگ آپ کو کرنا ہے دھنیا سے یہ بات آپ نے کافی بار سنی بھی ہوگی اور قریب بھی ہوگی کہ دھن تیرس پر دیوالی پر دھنیا خریدا جاتا ہے کیونکہ دھنیا میں اور اس کی جڑوں میں ماتا لکشمی کا واس بتایا گیا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ دیوالی کے دن آپ دھنیا ایسا لے کر آ جائے جس کی جڑ اس میں آپ کو مل جائے یعنی کہ دھنیا کا چھوٹا سا بلکل ایک پودھا آپ کو لے کر آ جانا ہے جو اس کی پتیاں ہیں جو ہرا والا پارٹ ہے آپ کو اسے بلکل الگ کر دینا ہے اور دھنیا کی جڑ کا استعمال کرنا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس جڑ کو ماتا لکشمی کے چرنوں میں دھو کر دیوالی کی رات کو آپ کو رکھ دینا ہے اور اس جڑ کے پاس آٹھ چھوٹی چھوٹی چاول کی دھیری آپ کو بنا دینی ہے یہ جو چاول کی آٹھ دھیری آپ رکھیں گے یہ اشت لکشمی کے لیے رکھی جاتی ہے اشت لکشمی صدھ کرنا بے حد آوشک ہوتا ہے کیونکہ اس بارے میں اپنے پچھلے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کیول پیسہ ہی لکشمی نہیں ہوتی ہے صرف پیسے کو ہی کافی لوگ لکشمی سمجھتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے امیر بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن باقی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اچھی صحت نہیں ہوتی ہے یا پھر اچھی سنتان نہیں ہوتی ہے اور یہ سبھی چیزیں اسی ویقتی کو پرابت ہو پاتی ہیں جس کے پاس اشت لکشمی کی صدھے ہو اور باقی سب سکھ آپ کے جیون میں ہو تو یقین مانیے کہ آپ سے بڑا امیر کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ سمپورن سکھ ہونا کسی کے جیون میں یہ سب سے ادھک دھنوان اسے شاستروں میں بتایا گیا ہے تو دوستوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ جڑ رکھنے کے بعد آٹھ چاول کی ڈھیری آپ کو بنا دینی ہے یہ ڈھیری آپ کو چھوٹی ہی بنانی ہے ماتا لکشمی کو دھوپ دیپ دکھا کر چومکی دیپک آپ کو جلانا ہے اور اگر آپ کے پاس کالی حلدی ہے تو کالی حلدی سے ہی اس جڑ کو ڈبو کر آپ کو رکھ دینا ہے اور کالی حلدی نہیں ہے تو پیلی حلدی کا استعمال آپ پھر کر سکتے ہیں اس جڑ کے سامنے آپ کو اوم شریم شریعے نمہ منتر کا جاپ آپ کو کرنا ہے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے بیٹھ کر آپ کو اس منتر کو جب کرنا ہے ایسا کرنے سے دیوالی کے دن خاص کر کہ یہ جڑ بلکل صد ہو جاتی ہے اور ایک لکی چارم کی طرح کارے کرتی ہے یعنی کہ اس جڑ کو پھر اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو بلکل سکراتمک آپ کا بلکل نیچر ہو جائے گا اور اتنے اچھے آئیڈیا آپ کو آنے لگ جائیں گے کہ دھن کے آکرشن اور چمبک کی طرح جڑ پھر کارے کرتی ہے اس جڑ کو اگر پھر آپ اپنے گھر میں کہیں بھی اتر دشا میں دبا دیتے ہیں تو اس سے گھر میں سو بھاگی کی سبھی لوگوں کو پرابتی ہوتی ہے یعنی کہ گھر میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کے سبھی کے کارے نہیں چل رہے ہیں تو ماتر ایک پریوگ کرنے سے سبھی لوگوں کو اتنا لاب ملتا ہے کہ سبھی کا سو بھاگ یہ بلکل چمک جاتا ہے یہ بڑا ہی آسان سا پریوگ ہے کیول ایک دو گھنٹے میں ہی اسے آپ کر سکتے ہیں کئی ونسپتیوں کو کئی چیزوں کو دیوالی پر ہی اسی پرکار صد کیا جاتا ہے اور اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے کیونکہ دیوالی کی رات پر جو شکتیاں چاہیے ہوتی ہیں وہ بلکل پرتوی پر ہی بھرمن کر رہی ہوتی ہیں تو اسی پرکار دیوالی پر دھنیے کی جڑ کو صد کر کے اگر آپ اپنی تجوری میں رکھ لیتے ہیں تو یہ سمجھے کہ پھر آپ کی تجوری میں کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوگی یہ بڑا ہی زیادہ خاص تنتروکت اور صد پریوگ ہے تو ضرور آپ اس کا اس سے دھن کے سبھی دروازے جیون میں کھلتے ہیں اور ساکشات ماتا لکشمی کا واس اس گھر میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ کچھ اور بھی آسان سے اپائے دیوالی پر کر سکتے ہیں جیسے کی وشنو تتھا لکشمی کو ہاتھی پریے رہا ہے اسی لئے گھر میں تھوس چاندی یا سونے کا ہاتھی رکھنا چاہیے تھوس چاندی کے ہاتھی کے گھر میں رکھے ہونے سے شانتی رہتی ہے اور یہ راہو کے کسی بھی پرکار کے برے پربھاؤ کو ہونے سے روکتا ہے پیلی کوری کو دیوی لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے کچھ سفید کوریوں کو کیسر یا حلدی کے گھول میں بھگو کر اسے لال کپڑے میں باندھ کر گھر میں ستھت تجوری میں رکھیں یہ کورییاں دھن لکشمی کو آکرشت کرتی ہیں ماتا لکشمی کی کرپا ہمیشہ گھر پر بنی رہے اس کے لئے ہمیں ان کے سمکش سات مکھ والا دیپک جلانا چاہیے دیپک میں گھی ہونا چاہیے دیپا والی پر یہ کارے اوشش کیجئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لکشمی ماتا کی مورتی کے سامنے نو باتی والی گھی کا دیپک جلانے سے جلدی دھن لاب ملتا ہے اور آرثک ماملے میں انتی ہوتی ہے دیپا والی کی رات کو گھر میں اور گھر کے آسپاس خاص جگہوں پر دیپک جلا کر رکھے جاتے ہیں کہ دیپا والی کی رات کو دیوالے میں گائے کے دودھ کا شد گھی کا دیپک جلانا چاہیے اس سے ترنت ہی کرز سے چھٹکارہ ملتا ہے اور آرثک تنگی دور ہو جاتی ہے دیپا والی کی رات کو دوسرا دیا لکشمی پوجہ کے دوران جلائیں تیسرا دیا تلسی کے پاس چوتھا دیا دروازے کے باہر پانچوان دیا پیپل کے پیڑ کے نیچے چھٹھا دیا پاس کے کسی مندر میں ساتوان کچرہ رکھنے والے ستھان پر آٹوان باتھ روم میں نوہاں منڈیر پر دسوان دیواروں پر گیارہاں کھڑکی بارہاں چھت پر اور تیرہاں کسی چوراہے پر دیپا والی پر کل دیوی یا دیوتا یم اور پتروں کے لیے بھی دیپک جلائے جاتے ہیں دیوی لکشمی کی پوجہ کے سمیں گومتی چکر کو پوجہ کی تھالی میں رکھ کر ماں کی پوجہ کریں پوجہ کے بعد گومتی چکر کو تجوری میں رکھیں دھن بڑھے گا اسی پرکار حلدی کی گانٹ پیلی کوڑیاں اور ایک آکشی ناریل بھی پوجہ کی تھالی میں رکھ کر پوجہ کریں اور بعد میں اسے تیروجی میں رکھ لیں ویڈیو کو اپنے مطروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دیوالی پر کسی بھی منتر کو اوشش صدھ کریں جو ویدی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے دھنیواد ہر ہر مہا دیو جائے گرو دیو